بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب بائی ہوپ کہ انشاءاللہ سب چک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو چلے جی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرلتے ہیں ہر اس نعمت کے لئے ہر ہر اس رحمت کے لئے جس سے اس نے ہمیں نوازا رب کریم کا شکر ادا کرتے رہا کرے کیونکہ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں اپنے مندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں تو چلیں جی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹار تو آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہے جن نوز الحج اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور آج کے دن ماشاءاللہ سے جو لوگ روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کے روزہ کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے آمین اور بلکل آج بہت سپیشل دے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ آج نوز الحج بھی ہے اور دوسرے اس لئے بھی سپیشل ہے کیونکہ آج میری ماما جان کے بردے ہیں ویسے تو ہم بردے جو ہے وہ باہر سیلیبریٹ وغیر کرتے ہیں لیکن آج ماما کہتی نوز الحج بھی ہے اور کل ماشاءاللہ سے عید ہے تو بلکل بھی باہر نہیں جائیں گے گھر میں کچھ نہ کچھ کر لیں گے تو آج کے دن جو ہے وہ ہم نوز الحج کے حساب سے بھی پرپریشن کریں گے اور میں ماما کی بردے پر ہے تو اسی لئے بھی تو آج کا وغیر بہت ہی مزید کانے لگیا تو آپ اس کو لازتک زیر ووچ کی جگہ اور میرا گلہ جانت خراب ہے میں نے آپ کو لازتک میں بھی بتایا تھا تو میری آباز سے تو بہت گندی ہوئی ہے اگر آپ کو بھی بری لگ رہی ہے تو سوری مازرد آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں اور پلیز دعا کریں کہ میرا گلہ جائے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے ایت تک کیونکہ مجھے خود بھی اپنی آواز بھی پیاری نہیں لگ رہی تو چلیں جی ریسپیز کو کرتے ہیں سٹارٹ اور یہاں سب سے پہلے ماما آج بے نانے لے گئی ہے ہائیوے سٹائل افغانی چکن کراہی اپنے سٹائل میں اور افغانی چکن کے لئے ماما نے جی آپ سب سے پہلے کراہی میں مطلقا ہے اور اس کے اندے ٹو چپڈ انین ہے کر دیا تھے اور چپڈ لیشن اور اس کو سٹیل فرائی ہونے کے لئے دکھ دیا تھا اس کے بعد ماما نے پانی ہے کیا اور جب ہمارا پیاس گئل گیا اس کے بعد ماما نے چکن ہے کیا اور میں ماما نے سکردانیا پاوڈر بلاک پہ پاوڈر اور جیٹا پاوڈر کر دیا تھا اور اس کو سٹرسہ مکس کیا اور ساتھ ہی دوسرے سپائسیز میں ماما نے سالٹ ریڈ چیلی پاوڈر ہلڈی اور چکن تک اٹ کر دیا اس کے بعد چکن بھوننے کے لئے رکھ دیا اور جب چکن اچھے سے بھون گیا اس کے بعد ماما نے اس کے اندر دہین اٹ کر دیا تھا اور دہین کے بعد اچھے اور سو اور بھونیا اور اس کے بعد کور کر کے رکھ دیا اور یہاں پچی ماما دوسری ٹشٹ بنانے لگی ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کمت اور ہم نے زیادہ ٹشٹ بنانی تھی اور مغرب کے بعد ہم نے کھانا کھانا تھا اور ماشاءاللہ سیاد چاند رات بھی تھی تو ماما یہ ہے کہ فتہ فتہ سے کھکنگ کر دی تھی اور یہاں پر ماما بنانے لگی ہیں گرین چلی تکا اور یہ بہت کمال کا بنایا تھا جس کے لئے پہلے ماما نے پیسٹ تیار کی ہے پیسٹ میں ماما نے دھنیا پودینہ گرین چلی زدہیں اور تھوڑا سا لیمن جوس اور گارلک اور جنجر کے پیسز آٹ کیا اور سالٹ اور اس کے بعد اس کو اچھے سے پیسٹ بنانے کے بعد یہاں پر ماما نے چکن مرینیٹ کرنے لگے اس کے لئے ماما نے بونلس چکن لیا تھا اور جو پیسٹ تیار کی تھی وہ اور سپائسز میں ماما نے سکہ دنیا پاودر ریچلی پاودر بلاک پیپر پاودر اور وائٹ پیپر پاودر دونوں اور ساتھ دیرہ پاودر ایٹ کر دیا تھا اور اس کے لئے ماما نے سالٹ اور سا اور ایٹ کیا اس کے اوپر آپ یہ سب سپائسز جو آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق دال لی جگا اور یہ ریسپی واقعی کمال کیا یہ نیو ٹرائی کی جگہ آپ لوگ بھی ٹرائی کی جگہ اور فیڈبیک ضرور دے گیا اور یہ ریسپی تو آپ ضرور ٹرائی کی جگہ ماشاءاللہ سے کل اید ہے تو اید پر آپ یہ مطن کا بھی بنا سکتے ہیں تکہ بہت کمال کا تھا اور ٹیسٹ کے لئے بعد میں ماما نے اس کے اوپر کریم ایٹ کیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کو مہینٹ کرنے کے لئے دیکھتی ہے ماما نے کور کر کے اور یہاں پر ڈیرسپ کے ماشاءاللہ چاند رات بھی تھی تو ماما اسے کی بھی پرپریشن کلی ہی تھی تو یہاں پر ماما کلر جو ہے وہ کھنٹی کے لگا دو اور میں چنا فاطمہ بیوٹی پالر پر آ گئی اور یہ میں کلر کروار ہوں فاطمہ سے میں تو بیزی تھی لگے کہتی ماما کلر کروارے لیں ورنہ آپ نے پھر تھک چانے اور کہنا ہے کہ نہیں بس رہنے دو میں نے کلر نہیں کرنا میں نے کچھ بھی نہیں کرنا تو بس کی پھر میں نے فاطمیوٹی پالر پہ آری ہوتی ہے آشیار ہونے کے لیے نا ہاں بالکل کیونکہ ماما ہر دفعہ اتنے کام کر لیتا ہے اور بعد میں تھک جاتی ہے اور اپنے پر بھگو ٹائم نہیں دیتی ہے اور کلر وغیرے یہ رہنے دیتی ہے تو میں نے کہا نہیں ماما آپ پہلے کر لینا اور اس کے بعد ساتھ ساتھ جو نے کھانا ہے وغیرے بھی بندے جائے گا تو جو کراہ ہی تو اس کے اندرے ماما تھا پانی اٹ کر دیا اور وہ پکنی کے لیے رکھ دیا اور ساتھ ہی یہاں پر جو ویڈیز ہیں ماما نے چاپڈ کر دیا اچھے سیف فائن چاپڈ کر لیا ماما نے چائنیز کر رکھا اور کیپسکم کو اور یہاں پر ماما بنانے لگے ایک فرایڈ رائز اس کے لیے کرائے میں ماما نے پہلے آئل لیا تھا اس کے بعد زیرہ ڈالا اور جو ویڈیز تھی انہیں ماما اچھے سیف ساتھ سا چاپڈ انہیں بھی کر دیا اور زیرہ کے ماما نے تڑکہ لگا لیا تھا اور یہ ریسیپی پہ ماما نے اپنے سٹائل سے بنا رہیا اور یہ بھی بہت کمال کے بنی تھی اور آپ لوگ بھی سب ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ماشاءاللہ کوئی چیز کم زیادہ نہیں تھی بلکل پرفیکٹ تھی کیونکہ ماشاءاللہ میری ماما بیسی بھی پرفیکٹ شیف ہے اور یہاں پر جیز کے بعد جب تھوڑا سے تڑکہ لگ گیا زیرہ کے ساتھ ہی ماما نے اس کے اندر ایک دیا لیا اس کے اندر ماما نے تھری ایکس ایڈ کے تھے اور یہ ریس تھے یہ لیفٹ اوور ہمارے رائس تھے رات کے اور ہم نے صبح یہ کہتے نہیں تھے تو ماما کہتی چلے میں آپ کو جانے اس کی دلیشیسی مزے کی نیو ریسپی بنا دیتی ہوں آپ لوگ نیو بھی ایفریش بھی رائس ایڈ کر سکتے لیکن اگر آپ کیس طرح رہ جائے تو آپ یہ مزے سے جانے ایک فیڈ رائس بنا لے جن کے اس کے اندر ایک چوپڈ انین اور کیری ایڈ کر دی تھی ایگ میں اور یہ رائس تھے یہ مرے رات کے تھے اس کے اندر کیستے کمار کھرتے اگر آپ ماما کہتی زائیب اگر آپ کو بھی نہیں کرنے اللہ کر دی اس کے تو میں آپ کو نیو ریش بنا دیتیوں اور یہ بھی کمار گیتے تھے اس کے اندر کیپسی کر میں ایڈ کر دی اور گالک پاوڈر اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اس کے دھوڑا س تاتھ پکائے دیے اور جی بالکل ساتھ میں یہ میں نے اس میں وائٹ پیپر اور تھوڑی سی بلیک پیپر دونوں کو مکس میں نے اچھی طرح سے کوٹ لیا تھا اور وہ میں نے ایڈ کر دیا تھا ساتھ میں اس کے اندر بھی نہیں کر جائے وہ میں نے ایڈ کر دیا اور اس کے بعد تھوڑی سی میں نے اس کے اندر سویا سوس اور چلی سوس میں نے ایڈ کر دی تھی اور وہ جو رائس تھے رات والے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں آپ فریش رائس کا بنائیں تو بھی مزے کا بننے گا لیکن یقین کہیں لیفٹ وار رائس تھے لیکن بہت مزے کی نا یہ ہم بچوں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ یہ رات والے ہیں کہ دن والے ہیں بلکہ یہ بچوں نے بہت خوش ہے کسی کو بھی نہیں پتا تھا جب میں نے یہ بنا لیا میں نے دیا بچوں نے کھائے کیونکہ یہ دیکھیں اسی کونٹیٹی کم ہی تھی تو بچے کہتے ہیں ماما اور آپ نے کم کیوں بنایا تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ یہ تو جناب رات والے رائز تھے جو آپ لوگوں نے صبح نہیں کھائے تو وہ میں نے اس طرح پکائے ہیں ہاں بالکل اور یہ بہت مدد کے بنے تھے واقعی اور یہ بہت سمپل ریسیپے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں اور آرام سے بنا سکتے ہیں اور یہاں پر ہماری افغانی کرائی تھی وہ رہی ہوگی تھی اور چکن کو بھی ماما نے اچھے سے مرینیٹ کرنے کے لیے جو رکھتیا تھا تو چکن ہمارے مرینیٹ ہو گیا تھا ماما نے چکن جو وہ ٹو ہورٹس کے لیے دکھا تھا مرینیشن کے لیے اور یہ بہت اچھا مرینیٹ ہو گیا تھا جتنا چاپ مرینیٹ کریں گے اتنا چاپ کا تیسٹ آپ کو ملے گا ساتھ یہاں پر جت سٹکس لیں تھی اور اب ماما جو ہے نا وہ انہیں سٹک پر اور اس کے بعد ہم ان کا بار بی کیو کر لیں گے اور یہ بھی بہت کمال کے ریسیپی آپ انہیں ضرور ٹرائے کی جگہا آپ مطن اور بیف پر بھی یہ تکہ جو وہ بنا سکتے ہیں اسی ریسیپی کے ساتھ اور سب سپائسیز جو ہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ سے دال لی جگہا جو جو میں نے آپ کو بتائیں گائیڈ کی ہیں لیکن کیونکہ سب سپائسیز جو ماما نے کی تو بلکل پرفیکٹ تھی کیونکہ ماشاءاللہ ماما کو ہر کیکنگ کا بتا ہے اور ان کی ریسیپی میں در ادھر نہیں ہوتی ہے سپائسیز سے بھی اور ٹیسٹ سے بھی ماشاءاللہ ہاں جی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ہماری کڑا ہائی ہے افکانی کڑا ہائی وہ بلکل ریڈی تھی میں نے ہلکا سا اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر دھنیا ڈالا گارنش کے لیے ہاں جی اور بس اب میں اس کو سائٹ پر لکھتا ہوں گی اور جو رائس تھے وہ بھی ہمارے تقریباً ریڈی ہو گئے وہ میں نے دم پر دی ہوئے تھے تو بس میں ان کا بھی دم اتار ہوں گی اور ان کو چیک کروں گی ہاں بلکل اور یہ بہت جلدی ریسپی سٹیار ہوگی اور ماما ماشاءاللہ تب سے لگیں تھی دو تین فلیمز ماما نے ان کیے تھے اور یہ ریسپی فتح فرس تیار بھی ہوگی ماما کی بہت میند بھی تھی اس میں ہاں بلکل میں نے کہا سب نے کھانا کھانا ہے ماشاءاللہ تالہ مجھے سواب دے گا ہاں بلکل اور پھر یہ کہ بڑی بھی تھی چلے میں نے کہا گھر میں ہی سیلیبریٹ کر لیتے ہیں ہاں وہ ہمیں مہاسبین کی پاس لگو ہوں گی اور جناب اس کے بعد پھر ماشاءاللہ سے یہ ہمارے دکھے رائس پر ریڈی ہو گئے ہیں یہ میں دوسرے فلیم پر رکھتی ہیں فلیم آف کر دیا ہاں چکن بھی ہمارے ریڈی ہو گئے جو میں بنا رہتے ہیں افغانی اور جناب اب ساتھ ساتھ میں نے وہ جو سٹکس پر لگا کے تو رکھ دی تھی جو تکے تھے اور ساتھ میں کہا چلے فرا فرا سے میں سیلڈ بنا لیتی ہوں اور سیلڈ بھی میں نے بڑے نیو سٹائل میں بنائی ہے اور بڑے مزے کی بنائی ہے اور ماشاءاللہ سے یہ بھی سب نے بہت زیادہ پسند کی تھی ہاں بلکل سیلڈ بھی بہت مزے کی تھی آپ رائس وغیر کھانے کے ساتھ یہ بھی مست ضرور اپلائی سے بنائیے گا سیلڈ کیونک سیلڈ سیلڈ بھی ماما نیو سٹائل سے بنائی ہے اور یونیک طریقے سے تو یہ سیلڈ کے لیے ماما نے لیا تھے تھی ککمبرز ٹومیڈوز اور انینز اور ساتھ ہی جو اس کے اندر ماما نے بلک پیپر اور ویڈ پیپر پاودر اور وینگر تھرسل لیا تھا اور ساتھ ہی لیمن جوس لیا تھا اور آلی وائل آئل بھی آپ نے سیٹ کرنے سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا اور سیلڈ بھی کم مال کے بنی تھی اور سب سیلڈ کو ماما نے ایک ہی سائز میں کٹ گیا تھا یعن ککمبرز ٹومیڈوز اور انینز کو چوپ ایک سائز میں ماما نے نے کٹ گیا تھا اور یہ لک میں بھی اچھی لگ رہی تھی اور ٹیسٹ میں بھی بہت مزے کی تھی اور یہ سیلڈ بنانے کے بعد ماما نے اس میں فریج میں رکھ دیتے سے تھندہ ہونے کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ تھندی سیلڈ کا مزے ہی ہو رہے تو آج کا سارا منیو ماشاء اللہ بہت زبردست تھا اور آپ یہ منیو جو آپ اپنی ایت پر بنایئے گا سب سے اور آپ ہاتھ طریفی بٹو رہیے گا سب سے ہاں بلکل اور جو کھائے گا بس آپ کی طریف کرے گا آپ یہی چیز چکن کو آپ مٹن میں یا بیف میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن کی ٹائمنگ کا تھوڑا ہوگا کہ ٹائمنگ ظاہر ہے مٹن اور بیف ہے وہ اسے ساتھ ٹائمنگ تھوڑی زیادہ لے گا اور یہاں پر جب ہماری باری آگیا تھکے باربیکیو کی اور یہ جو ہے ماما نے سب سے پہلے یہاں پر ماما نے گریل فائی پین لیا تھا اور اس کے میں اوائل اٹ کیا اور ساتھ ہی جو ہے ان کی سائز سے ہنچ کریں تھکے کی ا سائز سے پک جائے وہی چیز کی پہلے میں نے ایک سائز رکھی تھی جب تھوڑی سی اس پر کلر آگیا تو اس میں سائز چینج کر دی اور اوپر میں نے اس کو تھوڑا سا کور کر دیا تھا کسی بھی آپ پلیٹر کے ساتھ اس کو کور کر دیا تھا تو یہ ہے کہ اسے بڑا اچھی طریقے سندھے تک پک جائے گا بڑا جوسی بڑا مزے کا بنا تھا ہاں اور یہاں میں ماما نے اس کے براونش کلر دیا تھا یہ بالکل دیکھے باربی کے کلر اور یہ ٹیسٹ میں بہت کمال تھا یہ ہمارا گر چلے دکھا جو ہے ریسپی یہ بہت ہی جبردست آپ لوگ اسے زور ٹرائے کی جگہ لک میں بہت مزے کی تیسٹ میں بھی الحمدللہ 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 ہمارے سائے مینی جو تیار ہو گیا تھا اور ٹائم ہو گیا تھا ہمیں بھوک بھی لگی تھی کیونکہ اتنی زورت دست سمیل آرتی ہر ریسپی کی اور یہاں پہ ماما جو ہم وہ چیزوں نے شرپ کریں تو اب ہم انجوئی کریں گے اور الحمدللہ ہر چیز بہت مزے کی بنی تھی تو آپ لوگ بھی اسے زور ٹر کی جگہ اس مینیوں کو اور کمنٹ باکس میں ضرور ریپلائی کی جگہ کہ آپ کو ان میں سے کون سی چیز دیا وہ زیادہ اچھی لگیا ہاں جی بالکل اور جب میں نے وہ باربی کو گرین چیڈی تکا میں جب کر رہی تھی تو میں نے فاطمہ کی ڈیوٹی لگیا ہے لیکن فاطمہ بسا آپ نے اس کو ٹرن کرتے شاہران ہے ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ پہ اور میں فٹا فٹ سے بات لے لے کیونکہ میں نے سر پہ کلر کیا ہوا تھا تو مجھے بڑی عجیب سی بڑی اچھنگ سی ہو رہی تو میں نے فٹا فرس میں بات لے کیا ہوں کیونکہ بڑی عجیب سی ایریٹیشن جو تھی رہی تھی تو میں نے فرمی بات لے کیا آگے اس کے بعد یہ دیکھیں اب میں ساتھ میں چٹنی میں نے بنائی اور چٹنی بھی بڑی کماز کی بڑی مزے کی بنی تھی اور چٹنی کے اندر میں نے ٹماٹو لیے تھے اور اس کے اوپر چھلکا تھا میں نے اتار لیا تھا ساتھ میں گرین چھلی ڈالی تھی نمک ڈالا تھا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر جناب لیمان جوز ایڈ کیا تھا اور تھو پھر واٹر ڈال کے تو میں نے جو اچھی طریقے سے مکس کر لیا تھا ہرا دنیا اور تھوڑا پودینہ بھی ایڈ کیا تھا اور جی ماما نے اس کے اندر تھوڑا زیدہ بھی ایڈ کیا تھا اور ساتھ یہ ماما نے ریفرشنگ ڈرنک بنایا ہے ماما نے اس کے اندر ماما نے واتر لیمن اور جویں ایڈ گیا تھا اور شوگر ایڈ کی تھی کیونکہ ہم بابا ساتھ کہہ تھے کہ فیزو ڈرنک سامتنی بیتے تھے تو سوپڈ ایڈ ڈرنک وغیرے ریفرش ماما نے کھانے ساتھ وہ بنائی تھی اور اس کے بعد یہاں پر یہاں پر بچوں کا گزارہ نہیں تھا وہ کہتے کہ ماما ساتھ میں کول ڈرنگ بھی ہونی چاہیے بس بچے تو کول ڈرنگ کے بغیر رہنی سکتے اور ساتھ میں جناب کول ڈرنگ پر پی رہے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر زور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ